ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا کیسا ہے؟ سہری تو عام طور پر کھاتے ہیں آپ جانتے ہیں روزہ رکھنے کے لئے رات میں تین بجے چار بجے اٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کو سہری کہتے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے اسی لئے سہری ضرور کھائیے کچھ لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ناپاک ہیں سہری نہیں کھائیں گے کیا ہوگا ہمارا روزہ یہی مسئلہ اس میں بتانا چاہتا ہوں ذرا سمجھئے گا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے اس میں حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیوی سے جمع کرنے کے بعد گسل نہیں کرتے تھے ہمیشہ کا عمل نہیں ہے کبھی کبھار کا عمل بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جو ایک گسل نہیں کرتے تھے ویسے ہی رہتے تھے طلوع فجر کے بعد گسل کرتے تھے اور روزہ آپ رکھ لیتے تھے آپ کا روزہ ہو جاتا تھا اس سے ایک بات صاف طور پر پتا چلتا ہے کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں دیکھئے ناپاکی کی تفصیل یہاں کر دیتا ہوں اگر کوئی عورت حالت حیزم ہے یعنی ماہواری کی حالت میں ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی ہے اس حالت میں ہے وہ تو وہ بھی ناپاکی کی حالت ہے لیکن اس حالت میں روزہ تو ہو گئی نہیں اور روزہ رکھنا بھی حرام ہے یاد رکھئے گا اس لئے اس کی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں یہاں اس ناپاکی کی بات کر رہا ہوں جیسے احتلام ہو گیا تھا منی خارج ہو گئی تھی یا پھر جو ہے مجدنی حرام ہے مجدنی کرنا لیکن کر لیا تھا مجدنی رمضان میں بڑا خطرناک گناہ ہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ تو یہ تو گناہ ہی گناہ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ناپاک ہو گیا تھا یا بیوی سے ہمستری کر لیا تھا رمضان میں رات کے وقت میں ہم میں جو ہے میاں بھی مل لیا تھے صحبت ہو گئی تھی اب ایسی صورت میں ناپاک ہو گیا تھا تو اب اگر ایسی ناپاکی ہے پھر آدمی جو ہے گسل نہیں کرتا ہے ویسے ہی ناپاکی کی حالت میں سہری کھاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہاں بہتر ہے اس عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو گناہ نہیں ہے جائز ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو سمجھیں کہ یہی جو ہے کرنا چاہیے بغیر نہائد ہوئے ہم کو جو ہے روزہ شروع کر دینا چاہیے یہ اچھا نہیں ہے ہاں جائز ہے بہتر نہیں ہے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جواز کی طرف اشارہ کیا ہے اس عمل کے ذریعہ اسی لئے چاہیے کہ آدمی گسل وسل کر کے پھر آدمی سہری کھائے روزہ رکھے یہ اس کے لئے اچھا ہے بہتر ہے ورنہ جہاں تک روزے کے ہونے کی بات ہے جائز ہونے کی بات ہے بالکل جائز ہے ناپاک آدمی بھی سہری کھا لے گا پی لے گا اس کے بعد روزہ رکھے گا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہاں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے فجر کی نماز جیسے نیچھوٹے کیونکہ اگر گسل نہیں کرے گا تو پھر نماز تو نہیں پڑ پائے گا ناپاک ہے روزہ تو رکھ لیا روزہ تو ہو جائے گا لیکن ناپاکی میں جب تک گسل نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اسی لئے کم سے کم فجر کی نماز سے پہلے پہلے گسل کر لینا اس کے لئے فرض ہوگا ضروری ہوگا کہ وہ گسل کرے پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرے نماز اگر چھوڑے گا تو گناہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی اس کا مکروح ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا کیونکہ نماز ایک چھوڑنا گناہ ہے اور روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا روزے کو کمزور کر دیتا ہے اتنا سمجھانا میرا مقصد تھا روزے کی حالت میں آپ ناپاک اگر ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے جیسے کوئی آدمی سویا ہوا تھا روزہ رکھا ہوا ہے سویا ہوا ہے دن کے وقت میں احتلام ہو گیا احتلام سے روزہ ٹوڑتا نہیں ہے ہمشتری سے صحبت سے مزدنی سے روزہ ٹوڑتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے احتلام ہو گیا تھا ناپاک تھا اب جتنے جلد سے جلد گسل کر لے نماز کے ٹائم سے پہلے پہلے گسل کر لے تاکہ نماز پڑھنا ضروری ہے بہرحال یہ چند باتیں سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے یا کہنے کا صرف اتنا مقصد یاد رکھے گا کچھ لوگ ایسے ہیں سہری یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہیں اب کیا روزہ رکھیں گے بہت غلط ہے یہی بتانا چاہتا تھا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ناپاک ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے ایسا نہیں ہے یہ سوچ کو درست کری ہے اسی میں یہی بتانا میرا مقصد تھا